مکلی کا دن کے ظلہ ٹھٹھا میں واقع ہے یہ قبرستان مائی مکلی کے نام سے بھی منصوب ہے اس موقع پر میرے مزبان تھے سندھ حکومت کے ایک کونہ مرشق ویروکریٹ نے امتیاز مانگی اس کے علاوہ کراچی میں رہنے والے آزارہ سے تعلق کرنے والے سمجد سلیم حوان جو میرے کزن بھی تھے وہ بھی میرے ہم سفر تھے مکلی پہنچنے پر ریسٹ ہاؤس میں ہمیں چائی پیش کی گی اور کیر ٹیکر سشواز نواز نے ہمیں بریفنگ دی مکلی کا یہ قبرستان تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس شہر خموشاں کا شمار دنیا کے قدیم ترین اور بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے اس قبرستان میں درجنوں کی تعداد میں بادشاہ نواب فلسفی شہزادیاں شہزادے علماء اکرام حولیاء اکرام اور کئی ایک نمبر شخصیات مدفون ہیں ایک اندازے کے مطابق اس قبرستان میں سوہ چار لاکھ لوگ مدفون ہیں اس تاریخی قبرستان میں تقریباً تین تیس بادشاہ سترہ گورنر اور سوہ لاکھ حولیاء اکرام کے علاوہ مدبا فلسفی اور دانشور تفن کیے گئے ہیں اس قبرستان میں زیادہ در مقبرے مغلیہ طرز پر تعمیر کیے گئے ہیں اور ہر مقبرہ دوسرے مقبرے سے مختلف اور اپنی مثال آپ ہے کراچی سے کراچی سے تھٹھا کا فاصلہ تقریباً ایک سو کلومیٹر ہے کسی زمانے میں تھٹھا تعلیم اور علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا اور ایک تاریخی مقام مقام رکھتا تھا ابھی بھی سندھی تہذیب و ثقافت میں تھٹھا ایک اہم مقام رکھتا ہے مکلی قبرستان میں موجود ہمارتوں کے ڈھانچے کافی مضبوط طرز تعمیر انتہائی امدہ اور ان میں استعمال کیا گیا میٹیریل بہت ہی عالی کوالٹی کا ہے یہ ترز تعمیر سندھی اور اسلامی ثقافت اور ہنرمندی کا ایک مہبولتا ثبوت ہے موسیقی یہ پورا جنگل تھا دونوں طرح دو سال سے دو سال سے زیادہ آئے ہیں کندرہ بندے صرف اس کی صفائی بلگی اس کے صفائی کر رہے ہیں پہلے سے پہلے ہم نے دیتیم مائل کو اس کو رمو کیا تھا اس کے باد پھر ابھی یہ موک گاؤ کر رہے ہیں جڑوں سے ایک جڑوں آج جما ہے اس نے 912 اکٹ موگی تھی رکبائیس بیگی بیگی ہمیں ہمیں چلیم 2016 عام مرد یہ اس کو اکی بیگی اکی اس کو خیال ویدی آپریشنل گائی لائنگ اتشتا تھا تین تو یہاں پہ ویدر اسٹیس لگائیے پہلائے اس کے جو موسی اثرات ہو رہے ہے ہماری لانگ پراندک اس کی کنزارشن کی اکیش دیگی اگر ان کو کش پیز جیز گا پانی برن کو فرست رید دی سرف پانی برن کو بچائے جیدہ اس سے زیادہ بیٹھانا ہو اگر ان کو کش دیگر کی اسی بار لگایا ہے ان کے ایسی بار لگایا ہے ان کے دروازے تک نہیں دیں اس تاریخی قبرستان کے کیر ٹیکر سرفراز نواز نے ہمیں تفصیلاً اس کے بارے میں آگاہ کیا تاریخی طور پر اس قبرستان میں سب سے پہلے بننے والی قبر جام نظام الدین کی سمجھے جاتا ہے جام نظام الدین اس علاقے پر حکومت کرنے والے بادشاہ تھے اور ان کی حکمرانی چودہ سو ساٹھ سے لے کے پندرہ سو آٹھ تک رہی ان کی حکمرانی کے دور کو ایک بہترین دور تصور کیا جاتا ہے جام نظام الدین کا مقبرہ پندرہ سو نو میں مکمل ہوا جام نظام الدین کے مقبرہ کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ بغیر چھت کے تعمیر ہوا اور اس میں استعمال ہونے والا پتھر جھوٹ پور سے منگوایا گیا تھا موسیقی محکمہ سہر قدیمہ سندھ میں یہاں پر بہتر طریقے سے صفائی ستھائی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے اور دور دراز سے آنے والے سیاہوں کے لیے گاڑییں بھی مہیا کی آتی ہیں جن پر سوار ہو کر اس دس کلومیٹر طبیل قدستان کا چکر لگایا جا سکتا ہے ہمارے مذبان انتیاز مانگی نے آخر میں ہمیں کتابوں کا توفہ پیش کیا جن میں ٹھٹا کے بارے میں اور اس خوبصورت تاریخی قبرستان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات شامل ہیں موسیقی 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 انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں جلد حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی